بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھا کہ ہمارے علاقے کا آج جماعت کا آدمی ہوگا ہوتا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ بینگ سے بہت بڑی رقم اٹھائی ہے قرد انیش لاکھ رفیہ اور بینسوں کی تجالت کی وہ تجالت خوب چلی اور یہ اٹھاتا رہا بینسے تو انیش لاکھ ہو گئے پھر بہت زیادت دب گئی اور کھوٹ آئی سب انیش لاکھ کی قرضہ رہ گئے انیش لاکھ کچھ نہیں ہے ہم فقیر ہو گئے تم مانگ رہے ہیں میری مدد کرو مجھے اسے دوبارے پر لے جاؤ جو میری مدد کرے استعمال میں لوگ آئے ہیں تو فقیر لوگ آج بھی ہو رہے ہیں اپنی بیوشولی کی وجہ سے بیقائدگی کی وجہ سے مال میں فضولیات مال میں نافرمانیاں اس کے وجہ سے لوگ آدمی فقر ہو رہے ہیں محتاج ہو رہے ہیں ان کے لئے کوئی مدد نہیں ہے کیوں؟ جنافرمانی کے راستے سے فقر ہو جائے ہیں ان کے کوئی درجہ نہیں ہے اللہ کیا ہے یہ جو فقر ہو جائے ہیں صحابہ یہ حکم کی وجہ سے ہو جائے ہیں مجھے حکم پورا کرنا ہے تو حکم میں اور حالات میں ایک آیا امتحان اگر حکم پورا نہیں کرتے ہیں تو اپنے مال سامان کے ساتھ اپنے جگہ رہو آرام سے اور حکم پورا کرنا ہے مکہ سے مدینہ جانا ہے تو ہم مال لے جانے نہیں لیں گے یہ مقابلہ آیا حکم کا اور مال کا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تمہارے مالوں میں تمہارے جانوں میں ہم امتحان لیں گے اَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ کہ تمہارا امتحان ہوگا جانوں میں بھی مالوں میں بھی اور تمہارے سامان لگوار حالات آئیں گے کام کرنے کے وجہ سے لوگ تم کو شتائیں گے جو جانتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں شتائیں گے نہیں جانتے ہیں وہ بھی شتائیں گے اسے حالات تم پڑا رہے گا یہ اکبر دیا تو حالات توڑ جائیں گے پھر تو تمہارے حالات توڑ جائیں گے حکم بولا کرنے کی وجہ سے پھر ہم اپنے قدر سے تمہارے حالات بنایں گے کیوں کہ تمہیں امتحان میں پاس ہو گئے کہ تم نے حالات کو برداشت کر لیا حکم کو سمال لیا امتحان میں کامیمی ہے حالات برداشت کر لیا اور حکم کو پورا کر لیا پھر حالات گزر گئے تو یہ صورت پیش آئی تھی صحب رومی کے پاس جو ان کا سارا مال ضبط ہو گیا اب کچھ نہیں ہے لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں قبا میں ہی ملاقب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حضرت کر کے بھی قبا میں ہی تھے یہ قبا میں مل لیا قبا پہلے پڑتا ہے مل لے کے راستے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ اپنے سعودے میں تم کامیاب ہو گئے انہوں نے کہا میں نے تو کچھ بتایا نہیں آپ کو میرا کیا ہوا آپ کو جبرل نے بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ بشارت آئی ہے کہ تم اپنے سعودے میں کامیاب ہو گئے کہ مال چلا گیا اور حکم پورا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ کون حکم سوالتا ہے اور کون حالات کے پیسے جاتا ہے کہ اللہ یہ دلنا چاہتے ہیں جس میں تم کامیاب ہو گئے یہ نقد بشارت میں نہیں کچھ کہانی انہوں نے کوئی کارگزاری نہیں سنائی اوپر سخدہ آئی ہے کہ اس بندے نے یہ کیا ہے اللہ کے ہاں میرے دوستو بندے کے عمل کی بہت قدر ہے چونکہ ان کو عمل کے لئے پیدا کیا ہے جب یہ عمل کر کے بتاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے وَإِن تَكُوْ حَسَنَةً يُدَائِفَا کہ اگر نیکی ہوئی بندے سے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو بڑا چڑھا کر کے اس کا بدرہ دوں گا کہ اللہ کے ساتھ پیجارت ہے یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں کرتا کہ آپ نے ایک کلو کے پیسے دیئے ہوں اور وہ شوکلو آپ کو دے رہے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا لوگ دوغن ناری کرتے ہیں اپنا نفع کماتے ہیں کیسے وہ زیلہ نہیں لیں گے وہ زیادہ دیں گے تو حسان جاتا میں لیں گے اللہ کے ساتھ ایسی نہیں ہے اللہ کے ہاں بندے کی عمل کی بڑی قدر اس نے بشادت دی حجو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے سو دن میں کامیاب ہو گئے حالانکہ ایک پیسہ بھی نہیں رہا خالی ہاتھ آئے اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کہاتیں ہوتی نہیں ہیں ان کے بارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جانوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے دیش دیتے ہیں اب کچھ نہیں رہا تو کیا ہے آگے کہ آگے اللہ مہربان ہے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے اللہ اور اوفو میلے بال آگے ہے کہ اللہ پندے پر بہت بہت بھر بان ہے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہے میرے دن کے لئے ابھی ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طلب ہوا لیے ہم کو معاول چلا رہا ہے کہ معاول کی وجہ سے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور یہ بہت کھوٹ کی بات ہے کہ دلوں نے دل کا رجوع اللہ کی طرف آخرت کی طرف نہیں ہو رہا ہے آنکہ اللہ کی آخرت کی باتیں سنی جاتی ہے تو معاول میں وہ سنی جاتی ہے پھر معاول کے بعد اس کا اثر حکم ہو جاتا ہے نبی کے کام میں یہ ضروری ہے کہ دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو اینی وجہتو وجہ لِلَّذِ فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَقْ حَنِيْفَمْ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِقِ بھی مہیار ہے جللہ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے چاند کو دیکھا صورت کو دیکھا ستاروں کو دیکھا کیونکہ وہ ان سیدوں کے پوجہ کرتے تھے ستاروں کو دیکھا ستاروں کو پوجھتی تھی وہ یہ خدا ہے پھر وہ ستارے چھپ گئے یہ تو قائب ہو گئے تو خدا کیسے قائب ہوتا ہوگا پھر جان کو دیکھا کچھا یہ بڑا ہے جس کو پونتے ہو پھر وہ بھی چھپ گیا لبرات ختم ہوئی تھا پھر شغرن دکھنا بہت بڑا کہہ یہ خدا ہے یہ بہت بڑا ہے پھر وہ بھی قائب ہو گیا جب دن ختم ہو گا تو بھی چھپ گیا کہ یہ تو سب چھپنے والے ہیں گائب ہونے والے ہیں تو وہ روجو کس کی طرف کرے یہ تو خود گرہ دی رہے اس لئے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا روجو اس اللہ کی طرف کیا جس نے سب نے جو کو پیدا کیا وہ قائب نہیں ہوتا تو ہی نا ہاں شان دکھایا شورت دکھایا شدارے دکھایا کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک کا بدر منتا ہے چاند جب نہیں ہوتا تو ستارے خوب روشن ہوتے ہیں چاند ہوتا ہے تو ستارے کمزور پڑ جاتے ہیں پھر چاند خوب روشن ہوتا ہے جب صورت نکلتا ہے یہ تو چاند کمزور ہو جاتا ہے پھر رات آتی ہے تو صورت بگائی ہو جاتا ہے یہ تو سب حالات سے بدلنے والے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں میں نے اپنا روح اللہ کی طرف کیا اور میں اس میں کسی کو شرک نہیں کرتا اللہ کی طرف یقصو ہوں تو میں نے کہا نبوت کے کام میں یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف دلوں کا رجوع ہو جائے کہ ہمارا تو اللہ ہے اور ہم اللہ کے ہیں قُلِ النَّسَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَعْتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک آلہ کہ آپ کہہ دو کہ میری جانی عبادت میری مالی عبادت میری زندگی میری موت یہ سب میرے اللہ کے لئے ہیں یہ نبوت کا کام کہ اپنا رجوع ہر بات میں کمیر اللہ کے طرف تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ بات ہمارے اندر تصور میں بھی نہیں ہے کہ میرا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس کی ضرورت ہے کہ دل کا رجوع اللہ کی طرف کیوں کہ اللہ باقی رہنے والا ہے اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے کوئی سید باقی رہنے والی نہیں ہے